ہیلو فرینڈز آئی ویلکم جو آل بگیان گروزی یہ ہمارے ٹائم این ورک لیکشور کا پارٹ 3 ہے جس میں آپ کو کوششن نمبر 19 سے لے کے 27 تک کے سولیوشن کے ساتھ ساتھ تھیوری کی بات کی جائے گی یہ جو لیکشور ہے وہ آپ کو ویریس ونڈ ایگزام کے لیے بہت ہی ہی ہیلپول کرے گا خاص کر سسسی سی جیل کی ویس بینک پیو یا پھر سیڈٹ کو یا پھر کلائٹ ہو یا پھر آپ اگر UPSC کے سی سیٹ پیپر کی اگر آپ تیاری کر رہا ہے تو اس میں بھی بہت سارے کوششن کو سولو کرنے میں یہ مدد کرے گا تو چلیے شروع کرتے ہیں آج کا ویڈیو کوششن نمبر 19 کہہ رہا ہے پہرے انگلیس میں دیکھ لیتے ہیں certain number of men can complete a job in 13 days if there were 5 men more it could be completed in 10 days less how many men were in the beginning ہندی میں دیکھ لیتے ہیں کچھ پوروس ایک کام کو 30 دن میں ختم کر سکتے ہیں یا دی پانچ پوروس اور آ جائیں تو کام 10 دن پہلے ختم ہو جاتا ہے تو آرمب میں کتنے پوروس تھے چیک ہے یہ ہمارا کوششن ہے تو سب سے پہلے پہلا پورشن دیکھئے گا کہہ رہا ہے کی کچھ پوروس ایک کام کو 30 دن میں ختم کر دیتے ہیں چیک ہے یہ پہلا سٹیٹمنٹ تھا پھر کہہ رہا ہے کہ یہ دی پانچ پوروس اور آ جائیں تو کام کتنے دن میں ختم ہو جاتا ہے کام 10 دن میں ختم ہو جاتا ہے چیک ہے یعنی کہ دونوں کے کیس میں جو ٹوٹل کام ہوگا وہ ہمیشہ برابر رہا ہوگا اسی کو تو کرتے ہوں گے تو ہم نے اس کے لیے ایک رول بتایا تھا کچھ فارمولہ بتایا تھا کی یم 1 ڈی 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 1 یہ برابر ہوتا ہے ڈی 2 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 اگر آپ ہمارا لیکشن نمبر 1 اور 2 نہیں دیکھے ہیں تو پلیز اس کو دیکھ لیں کیونکہ اس میں تھیوری کو اور ڈی ٹیل سے بتایا گیا ہے تو ہم نے کہا تھا کہ یہ فارمولہ ہم اپلائی کرتے ہیں لگ بھگ لگ بھگ سبھی کوششن پہ اب چونکہ اس فارمولے میں بہت سارے ڈاٹا ہیں تو کوششن میں تو ہمارے وہ اولیبل ہے نہیں تو جو اولیبل نہیں ہوگا اس کو فارمولے سے ریڈیوز کر دیں گے جیسے کی ٹوٹل کام نہیں دیا ہوا ہے ٹوٹل کام فارمولے سے ریڈیوز کر دیں گے پھر ہاور نہیں دیا ہوا ہے گھنٹہ اس کو بھی ریڈیوز کر دیں گے ٹھیک ہے اور بیقتی دیا ہوا ہے یعنی کی من دیا ہوا ہے اور د دیا ہوا ہے کتنے دن میں کام ختم کرتے ہیں تو ہم اس ڈاڈے کا استعمال کریں گے تو فائنل جو فارمولہ ہمارے پاس آئے گا م1 د1 برابر ہو جائے گا م2 انٹو د2 تو پہلے کوشن کے ایک آڈنگ کہہ رہا ہے کہ کچھ پوروش مان لیتے ہیں ہم یکس پوروش کتنے دن میں کام کو ختم کر دیتے ہیں تیس دن میں پھر نیکسٹ کہہ رہا ہے کہ یہ دی پانچ پوروش اور آ جاتے ہیں یعنی کی ایکس پہلے سے تھے پانچ پوروش اور آ گئے ہیں یہی بن گیا ہمارا م2 اب ڈی ٹیو کی ویلیو کیا دیا ہے دس دن پہلے ختم ہو جاتا ہے پہلے تیس دن لگتا تھا اب دس دن پہلے یعنی کی بیس دن میں کام ختم ہو جاتا ہے اب یہاں سے solve کریں گے تو ایکس کی ویلیو مل جائے گی اور ایکس ہی کیا ہے ہمارا پہلے جو کچھ پوروش تھے ان کی سنکھیا ہے وہی پوچھا ہے آرم میں کتنے پوروش تھے تو بس solve کرنا ہے اب 0 سے 0 cancel 3 میں x کا multiply کریں گے 3x 2 میں x کا multiply کریں گے 2x plus 5 2 جا 10 یہ ادھر جائے گا سب شٹیک ہونے کے لیے x کی ویلیو ہو گئی 10 یعنی کی کل آدمیوں کی سنکھیا پرارم میں کتنی تھی 10 تھی جو کی option number a ہے ٹھیک ہے تو یہ تھا ہمارا question number 19 جو کی اس ویڈیو کا پہلا question تھا next question دیکھتے ہیں کہہ رہا ہے کہ ایک ٹھیکے دار نے 40 دن میں سڑک بنانے کا ٹھیکہ لیا اور اس کارے کے لیے اس نے 25 پوروش کو کام پر لگایا 24 دن کے پشش اس نے پایا کی کام کا کیول ایک بٹے تین بھاگ ہی سڑک بن پایا ہے تو چار دن پہلے کام ختم کرنے کے لیے کتنے پوروش کام پر لگائے گیا انگلیز میں دیکھ لیتے ہیں پہلے پہلے چکہ سیم وہی کوششن ہے اس کو بھی لگ بگ لگ بگ اسی فارمولے پہ لگائیں گے تو دیکھتے ہیں پہلے کہہ رہا ہے کہ ایک ٹھیکے دار چالیس دن میں سڑک بنانے کا ٹھیک ہے کام کتنے دن میں ختم ہونا چاہیے تھا چالیس دن میں اس نے پچیس پوروش کو لیا ٹھیک ہے لیکن چوبیس دن بعد وہ دیکھتا ہے کام کا کتنا بھاگ قتم ہو ہے صرف ایک بٹے تین بھاگ یعنی کہ اگر ہم M1 D1 H1 upon W1 برابر M2 D2 H2 بٹے W2 کا استعمال کریں تو من دیا ہو ہے دن دیا ہو ہے اور ورک دیا ہو ہے یعنی ہور اس فارمولے سے ہم ہٹا دیں گے گھنٹا نہیں دیا ہو ہے تو فائنل ہم کو فارمولا مل جائے گا M1 D1 بٹے W1 برابر M2 D2 بٹے W2 اسی فارمولے کا استعمال کریں ہمارے question کا یہ پہلا portion نہیں ہے یہ تو کہہ رہا کہ 40 دن میں کام کو ختم کرنا چیئے تھا مطلب ایک ہم نے roughly data لے لیا تھا 40 دن میں کام لیکن پہلے portion میں کام کتنے دن ہوا صرف 24 دن ہوا تو دیکھتے ہیں M1 کی value 25 ہے تو رکھ دیا 25 دن کتنے لگے D1 24 دن کام کتنا ختم ہوا 1 بٹا 3 بھا ٹھیک ہے اب اس والے data کو دیکھتے ہیں M2 کہہ رہا کہ 4 دن پہلے کام ختم کرنے کے لئے تو ٹوٹل کام کتنے دن کے لئے لیا گیا تھا 40 دن 4 دن پہلے 36 دن میں کام ختم کرنا چاہئے تھا لیکن 24 دن تو کام ہو چکا ہے نا 36 میں سے 24 ہٹا دیں گے کتنا بچے گا 12 دن یعنی کہ آخری پورشن دن دی کتنے پورش کام پر لگانے ہوں ٹھیک ہے تو ہم مان لیتے ہیں کہ یک پورش اور ہم کو کام پر لگانے ہوں تو پہلے 25 پورش تھے اب x پورش اور آگیا یعنی x 25 پورش ٹوٹل ہو گیا تو کہہ رہا ہے اب ورک بھی تو چاہیے ہمیں تو یہ بتائیے ایک بٹا تین بھا کام ہو چکا ہے سیس کام باقی لوگ یہ ہوں گے تو ٹوٹل کوئی کام ہوتا ہے وہ کام ایک اپنے آپ میں پورا حصہ ہوتا ہے اور اس کا ایک بٹے تین کام ہو چکا ہے یعنی ایک حصہ ہوتا ہے جس میں سے ایک بٹے تین کام ہو چکا ہے تو بچا ہوا کام نکال نا ہو تو ایک مائنس ایک بٹا تین کر دیں گے اس کا گلا کریں گے تو نیچے کچھ نہیں بچا اب دیکھ یہ دو بھاگ میں ہے گلا ہو جائے گا تو ادھر آیا گلا ہو گیا تو دو دون چار اور چار کو پچیس میں گلا کریں گے تو پچیس چوک کے سو تو ہم نے کر دیا سو اور ادھر کیا ہے تو ایکس پلس پچیس ہے یہ پچیس جوڑ میں ہے ادھر بھیجیں گے گھٹانے میں ہو جائے گا یعنی کہ x کی value کتنی ہو جائے گی 75 تو x یہ کیا تھا total کتنے بیٹی سیس آگئے ٹھیک ہے یعنی کہ 75 بیٹی اور کیا کرنے ہوں گے کام پر لگانے ہوں گے تاک کام چار دن پہلے ختم ہو جائے تو c option صحیح ہے next question دیکھتے question number 21 2002 کے بعد جتنے بھی question پوچھے گئے ہیں اس کی صورت ہوتی ہے ٹھیک ہے تو 21 question کو پہلے انگلیز پوچھن کو دیکھ لیتے ہیں a and b can do a piece of work in 10 days b and c in 15 days and c and a in 20 days c along can do the work in a b a k ko 10 din me b c 15 din me c or a 20 din me kama ko kar sakti hain to c akela kama ko kitne din me khatm kar ega this is similar to the question which belongs to in our video first so you have to see the first video so that you can easily understand the question number 21 so that you understand the question number 21 so according to first question a and b works together a and b works together and second part b and c works together and ab takes time in 10 days and c and a is 20 days and c and c and c and and c and take the the and and the and the and the نیکسٹ پورشن جو ہوتا ہے وہ چھمتہ نکالنے کی بات آتی ہے تو جرا یہ اسی فارمولے کو دیکھو یہ بھاگ میں ہے ایدھر جائے گا تو گوڑا میں ہوگا تو سمیہ کے ساتھ گوڑا میں ہو جائے گا تو سمیہ کو ایدھر پکشانتر کریں گے تو گوڑا ایدھر آئے گا تو بھاگ میں بدل جائے گا یعنی کہ ہم کو چھمتہ چھمتہ کو ایفیسیانسی سے ڈینوٹ کرتے ہیں ایفیسیانسی یعنی کہ ای سٹین چھمتہ کے لئے ٹائم یعنی کہ ہم ای برابر ڈبلو بائی ٹی کہتے ہیں تو اگر چھمتہ نکالنے ہے تو یہ بھلا پورشن چھمتہ کو دکھائے گا تو ورک اپن ٹائم ورک ہے ساٹھ ٹائم ہے ٹین ڈیوائیڈ کریں گے آ جائے گا سکس اس کا ڈیوائیڈ کریں گے تو آ جائے گا فور اور اس کا ڈیوائیڈ کریں گے تو آ جائے گا تھری ٹیک ہے لیکن دھیان دیجئے گا یہاں دو دو لوگ جوڑے میں کام کرتے ہیں تو اگر سب کی ایفیسیانسی جوڑ دیں یعنی کہ ٹوٹل ایفیسیانسی اگر یہاں دیکھیں ہیں تو وہ سب دو دو ہوں گے یعنی کہ ای پلس بی پلس سی تو ہوگا لیکن دو بار اے ہے دو بار بی ہے دو بار سی ہے اس لئے ہم نے ڈبل کر دیا اب یہ کتنی ہوگی تو چھے چار دس تین تیرہ تیرہ ہوگئی یعنی کہ اگر ہم کو صرف اے پلس بی پلس سی کی نکالنی ہو تو کیا کرنا پڑے گا یہ گوڑا میں ہے ادھر آئے گا تو بھاگ میں ہو جائے گا تیرہ بٹا تو اب کہہ رہا ہے کہ سی کام کو اکیلا ختم کرتا ہے تو جارہ دیکھئے یہاں پہ دیا ہوا ہے کہ اے پلس بی ایک ساتھ کام کرتے ہیں اور اے پلس بی کی ایفیسیانسی کتنی ہے چھے ہے لیکن تینوں کی ایفیسیانسی کتنی آئی ہے اے پلس بی کی ایفیسیانسی کتنی ہو گئی چھے تو سی کی ایفیسیانسی بچ جائے گی تیرہ بٹا دو اب یہاں سے سی کی آرام سے نکل سکتے ہیں ہم اس کو پکشاندر کر کے گھٹا کر یعنی کہ تیرہ بٹا تو مائنس چھے اس کو سالو کریں گے تو دو چھے دونہ بارہ اور تیرہ میں سے گیا یعنی کہ ایک بٹا دو یعنی کہ سی کی ایفیسیانسی کتنی ہو گئی ایک بٹا دو اب ہم کو کیا چاہیے کہہ رہا ہے کہ سی اکیلا کتنے دن میں کام کرتا ہے تو سمیہ برابر ہم نے بولا تھا کہ کارے بٹے چھمتا کارے کتنا تھا ٹوٹل ساٹھ آیا یہاں ہم نے نکال آیا کارے اور چھمتا کتنی ہے ایک بٹا دو یعنی کہ ایک بٹا دو اب دیکھئے اب یہ ٹوٹل بھاگ میں ہے اس کو گوڑا میں بدلتے ہیں تو یہ چین کیا ہوتا ہے بدل جاتا ہے تو چینو بدل جائے گا تو ساٹھ گوڑے دو بٹا ایک ہو جائے گا ایک کا تو کوئی مطلب ہے نہیں اگر دیوائٹ میں ہے تو اب ساٹھ دونا ایک سو بیس یعنی کہ ٹوٹل ٹائم کتنا لے گا ایک سو بیس لے گا جو کی اپشن نمبر بی میں ہے so this is our answer now moving to the next question 22 A can do a piece of work in 4 hours B and C can do it in 3 hours A and C can do it in 2 hours how long will B a long take to do this ہندی میں دیکھ لیتے ہیں ایک ایک کام کو چار گھنٹے میں کر سکتا ہے B اور C اسی کام کو تین گھنٹے میں کر سکتا ہے C A اور C اسی کام کو دو گھنٹے میں کر سکتا ہے تو B اکیلا اس کام کو کتنے دن میں کرے گا same question ہے previous question کے طرح اس کو بھی دیکھ لیتے ہیں سب سے پہلے کہہ رہا ہے کہ A A اکیلا ہے چار گھنٹے میں کرتا ہے پھر next ہے B اور C ساتھ میں آ جاتے ہیں تو کام تین گھنٹے میں ختم ہوتا ہے اور اس کے بعد A اور C کے ساتھ کام کرتا ہے تو کام دو دن میں ختم ہوتا ہے تو B اکیلا کام کر رہا ہے تو کتنا دن لگے گا یعنی کہ time پوچھا ہے اور آپ کو پتا ہے time برابر ہوتا ہے work upon efficiency یعنی کہ سب سے پہلے ہم کو work چاہیے ہوگا پھر efficiency تو total work نکالنے کے لیے ابھی ہم نے بولا کہ ان سبھی data کا کیا کرو آپ loss لے لو تو ان سبھی data کا loss لے گے تو چار تین اور دو کا loss ہو جائے گا بارہ اب ہوتی ہے شمتہ کی بات یعنی efficiency نکالنے ہوتی ہے efficiency برابر اگر اس فرمولے کو transform کروگے تو efficiency برابر ہو جائے گا work upon time work ہے بارہ time ہے چار بھاگ دو گیا جائے گا تین بارہ بٹے تین بھاگ دو گیا آ جائے گا چار بارہ بٹے دو بھاگ دو گیا آ جائے گا چھے یعنی کہ سب کی efficiency آ گئی تین چار اور چھے کہہ رہا ہے کہ بی اکیلا کام کرے گا ٹھیک ہے اگر ان سب کو جوڑا جائے تو جرہ مجھے آپ یہاں دیکھ لو ٹھیک ہے یہاں ہم دیکھیں گے تو جو ہمارا اے بی اور سی ہو رہا ہے ٹھیک ہے اگر یہاں دیکھا جائے اے کی efficiency تین ہے اور اے اور سی کی efficiency چھے یعنی کہ اے اور سی کی efficiency دیا ہوا اچھے جس میں سے اے کی صرف تین ہے تو سی کی نکالنا ہو تو اس کو پکشانتر کر دیں گے تو سی کی بھی efficiency تین ہو جائے گی ٹھیک ہے سی کی efficiency کتنی ہو گئی تین اب ان کو بی کی چاہیے ہوگی efficiency کیونکہ بی کے دوارا ہی تو time نکالنا ہے تو سی کی بھی efficiency ہو گئی تین اور بی اور سی کی ایک ساتھ کتنی ہے چار بی اور سی کی ایک ساتھ کتنی ہے تو وہ ہے چار میں انک چینج کر لیتا ہوں تو جس میں سے سی کی اکیلے تین ہے تو بی کی کتنی ہو جائے گی ایک ہو جائے گی ارے بھائی بی اور سی کی ایک ساتھ چار ہے جس میں سے سی اکیلے کا تین ہے تو بی کا ایک ہوگا تو بی کی efficiency کتنی نکال گئی ایک کل کام نکال گیا چار تو سمیہ برابر آپ نے دیکھا work upon efficiency تو work ہے 12 efficiency ہے ایک بھاگ دیتیں گے آ جائے گا 12 گھنٹے چونکہ گھنٹے میں تھا یعنی 12 hours 12 hours کون سا ہے option number B ایسے question number 23 A and B can do a piece of work in 12 days B and C in 8 days and C and A in 6 days how long will B take to do the same work along ہندی میں دیکھ لیتے ہیں A اور B کام کو 12 دن میں کر سکتا ہے B اور C اس کام کو 8 دن میں کر سکتے ہیں C اور A 6 دن میں کر سکتے ہیں تو B اکیلا اس کام کتنے دن میں کرے گا same question ہے اس کو بھی ڈ اس سب کام لیں گے تو آئے 24 6 24 8 34 24 12 24 24 अब نکال لیں ہوتی ہے efficiency efficiency نکال لیں گے work upon time तो भाग देंग 2 इस का जाए 3 और इस का जाए 4 अब कह रहा है last portion देखें उस लेकिन हमें सिर्फ B की efficiency चाहिए होगी तभी तो भाग देंगे तो आएगा क्योंकि काम किसके द्वारा निकालना है हम B के द्वारा किया हुआ तो दोनों चुके double double काम कर रहे यानि कि दो गुड़े A प्लस B प्लस C की efficiency कितनी हो गई तो 4 3 7 2 9 तो सिर्फ A B और C के निकालना हो तो 9 बटा 2 आजाएगा हमें चाहिए सिर्फ B का B का चाहिए यानि कि A C का पता है कितना है 4 तो यहां से सिर्फ B का निकालना हो 9 2 माइनस 4 कर देंगे इसको solve करेंगे तो 4 2 8 9 में से घटाएगे तो 1 2 यानि कि B की efficiency कि आगई एक बटा 2 अब के 48 days total अकेले अगर B काम करता है तो लेगा जो कि option number D है तो यह था हमारे question number 23 answer अब देखते है question number 14 If 5 men or 8 women can do a piece of work in 12 days how many days will be taken by 2 men and 4 men to do the same work यदि 5 पूरुष या 8 मैला है एक काम को 12 दिन में कर सकते है तो 2 पूरुष तथा 4 मैला उसी काम को कितने दिन में करेंगी यह हमारा question है same पूराना formula M1 D1 H1 W1 बराबर M2 D2 H2 W2 इसी formula का हम इस्तमाल करेंगे तो अगर हम पहले portion को देखते है तो कहरा है या 8 पूरुष या 8 मैला या M1 को 5 मान सकते है M2 को 8 मैला मान सकते है तो फार्मूले में घंटा नहीं वर्क नहीं या इसको फार्मूले से हटा देंगे तो हम को final formula M1 D1 बराबर हो जाए M2 और D2 हम M1 को कहा था कि मेल रखते है तो 5 मेल है और दिन करेगी काम तो 12 दिन हिल लेगा तो M2 की value है 8 female ये भी कितना दिन लेते है 12 दिन लेते 12 से 12 cancel या यहा से मिल पांच जो मेल है वो 8 female के बराबर अब इसका क्या मतलब होगा तो भाईया वर्क टाइम की कुशन पढ़ए है तो यहां हाइट मुटाई या वजन से मतलब है यहां कारेक शमता से मतलब है यान कि 5 आदम जितना काम करते है उसी काम को करने महिलाएं आठ महिलाओं की जरुत पढ़ती है यह हुआ इसका मतलब अब नेक्स्ट कुशन पढ़ते है दो पूरुस तथा चार महिलाओं उसी काम को कितने दिन में करेंगी तो भाईया दो पूरुस है और चार महिला है तो इसको पहले किसी एक यूनिट में बदलना होगा तो हम इसको फेमेल को मेल में बदल दे है दो मेल पहले से है अब जरा मुझे यह बता आठ महिला पूरुस के बदल तो चार महिला कितने पूरुस के बदल होगी पांच बदल अरे जब इसका आधा करने इसका भी आधा होगा यानि कि पांच बदल दो मेल होगा अब इसको करेंगे तो दो पांच अर्ट इसका वर्ट इसका होता है यह तो हमने लेक्श नॉमर वन में बताया था कि अगर एक आदमी है और एक दिन काम करता है यह आदमी अगर एक दिन काम करता है होती है तो वर्ट अपन टाइम ही तुता है तो वर्ट था वन टाइम था वन यानि कि इफिसेंस कितनी आ गई तो हम ऐसा कह सकते है एक आदमी एक दिन में एक काम करता है तो उसकी इतना दिन करता है उतनी ही शमता होती है तो एक आदमी था एक शमता थी नौबटा दो आदमी है तो शमता कितनी हो जाएगी नौबटा दो ही हो जाएगी इस थियूडिक के अकॉर्डिंग बरबर टाइम इंटू इफिसियंसी टाइम इंटू इफिसियंसी और पहले वाले portion में 12 दिन लगाता है यानि टाइम हो गया 12 इफिसियंसी अभी हमने कहा कि 5 है यानि कि 5 12 25 यानि टोटल काम एक میل کے دوارہ کتنا ہوا ہے 60 ہوا ہے تو بس ہمیں ٹائم نکالنا تھا ٹائم برابر ورک اپان ایفیسی انسی ورک ہے ساٹ اور ایفیسی انسی نو بٹے دو آدمی کی کتنی نو بٹے دو ہی ہے تو لگ دو نو بٹا دو اب یہ اس کو پلٹیں گے گوڑا کے روپ میں تو ساٹھ گوڑے دو بٹا نو ہو جائے گا تین سے کٹیں گے تین تری کا نو تین سے کٹیں گے بیس تیا ساٹھ اب آ جائے گا یہ چالیس بٹا تین اس کو بھاگ دیں گے تو تیرہ ساہی ایک بٹا تین دن آ جائے گا تو تیرہ ساہی ایک بٹا تین آپشن نمبر کس میں ہے تو آپشن نمبر سی میں ہے تو آپشن نمبر سی ہمارا ہو جائے گا آنسر ٹھیک ہے اگر تھوڑا سا ڈیفیکلٹی ہے سمجھنے کی لیکن آپ اس چیز کو ایک سے دو بار اگر آپ دیکھیں گے تو بہت ہی اچھے سی یہ کلیر ہو جائے گا ٹھیک اب نیکسٹ کوشن دیکھتے ہیں کوشن نمبر پچیز ایک کین کلٹیویٹ 2 بائی 5 آف دلائن 6 دیز این بی کین کلٹیویٹ 1 بائی 3 آف دلائن 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 کہہ رہا ہے کی اے جمین کا دو بٹے 5 بھاک 6 دن میں اور بی اسی جمین کے 1 بٹے 3 بھاک کو 10 دن میں کاٹ سکتا ہے اگر اے اور ب دونوں ساتھ کام کریں تو 4 بٹے 5 بھاک کتنے دن میں ختم ہوگا تو ہمیں دن نکالنا ہے تو دن برابر کیا ہوتا ہے ورک اپن ایفیسینسی یہاں ورک دے دیا ہوا ہے کہ 4 بٹے 5 ہی بھاک کو کام کرنا ہے تو ہم کو تو ایفیسینسی چاہیے ہوگا تب ہی تو سمیں نکلے گا اور چکی یہ دونوں ساتھ کام کرتے ہیں یعنی اس کی ایفیسینسی اور اس کی ایفیسینسی کو جوڑ دیں گے تو ٹوٹال ایفیسینسی نکل جائے گی تو بس پرشن ہمیں سمجھ میں آگیا میں اسی میں پرشن کو کر دیتا ہوں تو جراب پہلے والے پرشن میں دیکھو پہلے والا کہہ رہا ہے کہ یہ کام ہے یہ کام ہے اور چھے دن میں یعنی یہ ٹائم ہے تو ایفیسینسی برابر کیا ہوتی ہے ایفیسینسی یہ کس کے نکال 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 تو ورک اپان ٹائم ورک کتنا ہے دو بٹے پانچ ٹائم کتنا ہے چھے ٹھیک ایفیسینسی اب کس کی نکال بی کی یہ بھی ہوتا ہے ورک اپن ٹائم اس میں ورک کتنا ہے ایک بٹہ تین تو ہم نے یہ لگ دیا ایک بٹہ تین اور سمی کتنا ہے دس دن یہ کر دیا دس اب اس کا یہ گوڑا ہو جائے گا تو دست تیس ایک بٹہ تیس یعنی بی کی بی ایفیسینسی کتنا ہو گئی ایک بٹہ تیس اب ہم نے کہا کہ دونوں کی ایفیسینسی آپ میں جوڑے گی تو ٹوٹال ایفیسینسی نکلے گی تو ایفیسینسی تو نکال لیکن کس 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 ای پلس بی کی ایک ساتھ تو ایک تھی ایک بٹہ تیس اور بی کی تھی دو بٹہ تیس دونوں کو جوڑ دیں گے تو دیکھئے گا ایک بٹہ تیس اور دو بٹہ تیس دونوں کو جوڑ تین بٹہ تیس ہو جائے گا کٹ جائے گا تین سے یعنی کی ایک بٹہ تس دونوں کی ایفیسینسی کتنی ہو میں تو یہ ہر تھا اب انس ہو جائے گا اور انس چو تھا وہ ہر ہو جائے گا کٹیں گے دو بار میں کٹے گا چار دون آٹ دن آگیا جو کی آپشن نمبر سی میں ہے چکہیں دیکھا کوششن دیکھنے میں بھاری بار کم تھا لیکن کتنی آسانی سے لگ گئے بی اند دن فینس در ریمان نگ ورک ان ثری دی 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 آل بی آل بی ٹی دو دو ورک ایک کسی کام کو چار سوری ایک کسی کام کا چار بٹے پانچ بھاگ بیس دن میں کر سکتا ہے پھر بی اسی کام پھر بی کو کام پر بلاتا ہے مل کر سی کام کو تین دن میں ختم کر سکتے ہیں تو بی اکی کام کتنے دن میں کر دے گا یہ ہمارا کوشن ہے ٹھیک ہے اس کو بہت دھیان سے دیکھئے تھوڑا سا کوشن چینج ہوا ہے مگر اس کو آپ اچھے سے دیکھیں گے تو کام ہو جائے گا کہہ رہا ہم کو سب سے پہلے کل کام چاہیے ہوگا پھر ایفیسین چاہیے ہوگی تو جرہ یہاں دھیان دیجئے گا کہہ رہا ہے کہ ایک کسی کام کچھ بٹے پانچ بھاگ بیس دن میں کر دیتا ہے پھر بی کو بلات یعنی چار بٹے پانچ بھاگ ختم ہو چکا تب بی آیا تو دونوں مل کس کام کر رہے ہیں ہم نے کہا کہ ایک کام جو ہوتا ہے اپنے آپ میں ایک پونڈ مل کہ رہا ہے کہ یدی وہ دونوں ساتھ میں مل کے کام کرتے ہیں دونوں جب کیا کرتے ہیں ساتھ میں مل کے کام کرتے ہیں تو کام کا کتنا حصہ ختم ہوتا ہے سوری چار بٹے پانچ بھاگ ایک اکیلے کرتا ہے تو اگر ہم ایک ہی ایفیسینسی نکال بھلیں تو work upon time ہوتا ہے work ہے چار بٹے پانچ time ہے 20 بٹا ایک مان سکتے ہیں اس کو گوڑا میں بدلیں گے تو چار بٹے پانچ گوڑے ایک بٹا بیس ہو جائے ہم نے کہا تھا کہ انصور ہر بدل جاتا ہے تو ایک بٹا 20 ہو گیا چار سے کٹیں بیس کو پانچ بار میں یعنی کہ ایک بٹا ہو گیا 25 کس کی efficiency ہو گئی ایک efficiency ٹھیک ہے کس کی efficiency ایک efficiency اب کہہ رہا ہے کہ یدی دونوں مل کے کام کرتے ہیں جب دونوں کام مل کے کرتے ہیں تو سیز کام کتنے دن ختم ہو جاتا ہے تو سیز کام تین دن میں ختم ہو جاتا ہے ٹھیک ہے تو جرہ مجھے یہ بتائیے اب ہم نے کہا کہ سیز کام بچا ہوا کتنا تھا ایک بٹے پانچ کام جو کی ا اور ب ایک ساتھ کام کرتے ہیں اور ان کے دوارہ کام کرنے میں کتنا سمیہ لگتا ہے تین سمیہ لگتا ہے تو w بھی دے دیا ہے t بھی دیا ہے اگر w t پتا ہے تو ہم یہ آسانی سے نکال سکتے ہیں کن کے دوارہ دونوں کے دوارہ تو ورک اپن ٹائم ورک کتنا تھا تو ورک تھا ایک بٹے پانچ ٹائم کتنا لگا تو ٹائم لگا تین ٹھیک ان دونوں کا پس مگوڑا کر دیں گے تو ہو جائے گا ایک بٹے پندرہ تو ایک بٹہ پندرہ کیا آیا دونوں کی ایفیسینسی اب جرہ دھیان دیجئے گا اے اور بی کی ایفیسینسی کتنی آئی ہے ایک بٹہ پندرہ جس میں سے ایک کی ایفیسینسی کتنی ہے تو ایک بٹہ پچیس تو اگر بی کی ایفیسینسی نکال نہیں ہو تو ایک ایدھر لے گھٹا دیں گے یعنی کی ایک بٹہ پندرہ مائنس ایک بٹہ پچیس ٹھیک این دونوں کا لوس ہو جائے گا پچیس پندرہ پچیس پچیس چار کا اوپر سے گوڑا کر دیں گے پچیس تین تین کا اوپر گوڑا کر دیں گے تو سوری بٹہ دیکھ لیتے ہیں پندرہ پچیس 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 تین دونوں کو گھٹا دیں گے تو کتنا ہو جائے گا یہاں لکھ دیتا ہوں میں دو بٹہ پچیس تین تو دو بٹہ پچیس تین کس کی ایفیس 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 دیکھے گا یہاں بی کی دوارہ سمیہ پوچھا گیا ہے ٹائم پوچھا گیا ہے ٹائم کتنا ہوتا ہے ورک اپن ایفیس 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 یہاں یہ تو نہیں دیا ہے بی کی دوارہ کتنا کرے کیا گیا یعنی و تو پتا نہیں ہمیں اگر و پتا ہوتا تو ایفیس ایفیس نکال لیا ڈیوائیڈ کر دیتے ٹائم نکل جاتا جرہ کانسپٹ کو سمجھ جو ہماری ایفیس ہوتی ہے اگر اس فرمولے کو ٹرانس فارم کریں تو ایفیس 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 اگر ہم اس ڈیوائیڈ ہٹا دیں تو ایفیس 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 جو ہوتا ہے وہ بیوت کرم ہو جاتا ہے ایک بٹے سمجھ یعنی جیسے جیسے چھمتہ بڑھے گی کام جلدی ختم ہوگا جیسے جیسے چھمتہ گھٹے گی کام میں اتنی دیری لگے گی یعنی ultrarrelation ہے ultrarrelation ہے کس میں efficiency اور time میں efficiency اور time میں کیا ہے ultrarrelation ہے تو efficiency تو 2 بٹے 5 ہے 2 75 ہے تو اس کا ultrarrelation کتنا ہو جائے 75 2 2 ہوگا یعنی یہ کس کو شکر رہا ہوگا time کو شکر رہا ہوگا اب ہم نے بتایا نا efficiency اور time ultrarrelation ہے تو b کی efficiency 2 75 ہے تو time 75 2 ہی رہا ہوگا بس نکل گیا یہی تو ہے ہمارا answer اب اس کو divide کریں گے تو 37 دون 74 1 بٹا 2 37 صحیح ایک بٹا 2 ہمارا answer ہوگیا جو option number a approach method کہا جاتا اس کو next question 27 کہہ رہا ہے کہ a کام 18 دن میں ختم کر سکتا ہے b اس کام کو a دوارہ لیے گئے سمیہ کے آدھے سمیہ میں ختم کر شکتا ہے یاد ایک ساتھ کام کریں تو دونوں دن میں کرتا ہے 20 کا آدھا لیتا آدھا لیتا یعنی کہ no تو ہمیں سب سے پہلے total work نکال نا ہوگا ان دونوں کا loss لیں گے 18 ہو جائے total work ہو گیا 18 یہاں سے efficiency نکال لیں گے بھاگ دیں گے ایک جائے گا یہاں دو آج گے یعنی efficiency بھاگ ختم ہوگا تو ہم نے کہا تھا کہ اگر ایک ویکتی ہے ایک دن کام کرتا ہے تو ایک کام ختم ہوگا تو مان لی جی اب یہ دونوں مل کے ایک unit ہوگا ایک unit ایک دن میں ایک ہی کام کرے گا تو ہے تو ایک unit لیکن کام تو تین دن کر رہا نا یعنی تین کام ختم کرے یعنی تین دن میں کتنے کام کریں تین کام کریں تو اب جو یہ تین کام ہے کہہ رہا ہے 18 کا کتنا بھاگ ہے تو 18 کا کتنا بھاگ ہے یعنی کہ 3 بٹا 18 کر دیں گے divide کریں گے 3 کرنے 3 6 18 یعنی 1 6 بٹا کریں شیئر کریں آپ سبسکائب کرنا نہ بھو